بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیلر فارمنگ کا بھی انہیں کافی زیادہ تجربہ ہے آپ یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں چینل پر ہمارے جو اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو پڑھی ہے ان کی ماشاءاللہ کافی زیادہ ان کو ایکسپرینس ہے تو اب یہ انہوں نے بلیلر کے کامیابی کے بعد یعنی کہ اب یہ آئے ہیں گولڈن مصری میں یہ کیوں اس گولڈن مصری میں آئے ہیں ان سے کمپلیٹ آئیڈیا پوچھیں گے گولڈن مصری کے حوالے سے کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا لے کے دیں گے جی اسلام علیکم خالقا بھائی مالیکم اسلام علحمدللہ شکر اللہ پاکا خالد بھائی ماشاءاللہ آپ نے جو بلیلر فارمنگ کا جو ایک فلاغ نکالا تھا ماشاءاللہ دو ماہ پہلے شاید تو ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد آپ اس کی یعنی کہ توٹل ماشاءاللہ کامیابی کے بعد آئے ہیں اس یعنی کہ گولڈن مصری کے بزنس میں تو کیا مین وجہ ہے کہ گولڈن مصری میں آپ آئیں؟ نہیں میں گئے کی وجہ سے گولڈن مصری میں آئے ہیں چوزے کا ریٹ بہت اپ ہو گیا ہے فیڈ کا ریٹ اپ ہو گیا ہے وہ سسٹم نہیں صحیح چلتا کسارے کا سبب زیادہ ہے اس لئے یہ اس کو چھوڑ کے گولڈن مصری میں آگئے گولڈن مصری میں آگئے اچھا سر گولڈن مصری میں شیڈ تو سیم ہی ہے آپ کا ماشاءاللہ تو گولڈن مصری میں شیڈ کے حوالے سے تھوڑی سی انفرمیشن ہمیں دیں کہ شیڈ اس مطلب پانچ ہزار چوزہ آپ نے ماشاءاللہ ڈالا ہے کتنا شیڈ آپ کو درکار ہے لمبائی چڑھائی گولڈن مصری میں یہ تقریباً شیڈ ہے ایک سو ستر فوٹ لمبائی ہے تیس فوٹ چڑھائی ہے اس میں تقریباً بارہ ہزار گولڈن مصری آجے گا آجے گا یعنی کہ آپ نے تو ڈالا ہے نا پانچ ہزار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلے بیس دن بعد پھر پانچ ہزار آئے گا اس میں ہاں اچھا زار آئے گا ٹھیک ہے اچھا شیڈ ہے سر اپنا اس میں کوئی چینجنگ آئی ہے شیڈ میں مطلب کوئی فرش کے حوالے سے یا سائڈ کی اس کے جو ترپالیں وغیرہ ہوتی ہیں یا سیم ہی اس کو ساری کنڈیشنیں چاہیے تقریباً سیم ہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تیمپریچر اس کا کتنا منٹین ہونا چاہیے تقریباً اس کا ہونا چاہیے باتی تیتی تیمپریچر ہونا چاہیے اس کا تو شیڈ کے جو فرش ہے اس وہ یعنی کہ پکا ہونا چاہیے سیمٹ کے یعنی کہ سیمٹ کا یا کوئی اس میں کچھا بھی ہونا چاہیے مٹی وغیرہ کا چل جائے گا دیکھو بھی جیسا بھی فرش ہوئے گا چل جائے گا کچھ ہوئے گا تا بھی چل جائے گا پکویا تا بھی چل جائے گا یعنی کہ بہترین کیا ہے گولڈن مصری کے لیے گولڈن جو کچھا وہ گرمیوں میں اٹھنڈا ہوتا ہے سردیوں میں گرم ہوتا ہے تمپریچر اس کا صحیح رہتا ہے گولڈن مصری کی جوزہ آنے کے سے پ بلیلر علی ہونی چاہیے مکمل بٹھی وغیرہ موسم کے حالات سے پردے وغیرہ مینٹین وغیرہ رکھنی اچھی اس کی سردی سے بچانے کے لیے گرمی سے بچانے کے لیے جو محول کا سسٹم ہو اس سے صاف سے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو فرش پہ جو لازٹ ٹائم تو آپ نے بتایا تھا نا بلیلر کے لیے چاول کا چھلکا ہو یا برادہ جسے کہتے ہونا چاہیے اس پہ بھی یعنی کہ یہی سیم استعمال ہوتا ہے ہاں سیم ہی رکھتے ہیں لکڑ برادہ بھی آ سکتا ہے چاولیں کا چھلکا بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ کو مناسب لگے وہ لے لو ٹھیک ہو گیا اچھا بہترین موسم جو ہے وہ گولڈن مصری کا مطلب کیا ہونا چاہیے یہ جس موسم میں ڈالا نہیں یہ تقریباً آج ہو گیا آٹھ دن کا ہو گیا یہ ہم دسویں ماہ تک کام کریں گے اس کا اس کے بعد چھوڑ دیں گے سردی آجیں گے پھر اس کا کام نہیں چلے گا یعنی کہ نہ شدید گرمی ہو یہ تقریباً سات آٹھ مہینے کام چلے گا اس کا بہترین چلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبردست ہو گیا جی مارچ دوہزار اکیس جا رہا ہے ماشاء اللہ جی تو مارچ کے مہینے میں انہوں نے یہ ڈالا ہے اچھا سر اپنا چوزہ جو ہے وہ کہاں سے لے کے آنا ہے اور صحت مانچوزے کی کہ آپ یعنی کہ نشانیاں جا پہچان ہوگی یہ چوزہ کمالیے سے ملتا ہے سمندری سے ملتا ہے فیصلہ بات سے ملتا ہے جہاں سے ہی ڈاکٹر سے رابطہ کرو جہاں سے آپ کو مناسب لگے لے لو یہ اس کی صحت مانچو یعنی کہ کوئی بھی بندہ ایک سٹی میں یا اپنے زلے میں رہتا ہے تو اس کے آس پاس سٹی میں کوئی ہیچری بغیرہ ہو گئی بلکل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سر دوہزار اکیس ہے تو مارچ ہے تو کیا چوزہ کا آج کا ریٹ چال رہا ہے گولڈن مصری کا یہ تقریباً چادرہ اس کا تیتی چوتی رویہ چادرہ تقریباً ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی اچھا خالد بھائی ہم نے چوزہ جو ہے وہ شیڈ کے اندر یعنی کہ لے آئے تو اس کو کیا سب سے پہلے کیا پانی کب دینا ہے یا کیا اس کی حفاظت اقتماد ہم نے کیا کرنا ہے پہلے جب آپ کا چوزہ آج ہی اندر چھوڑ دے اس کو پانی دے دو الیکٹرو لیٹ وغیرہ دے دو الیکٹرو لیٹ نہیں ہے تو اندرو وغیرہ کولسٹین وغیرہ دے دو اس کو زردی اس کی حال لگی جو کتنی دیر بعد ملل پانی وغیرہ دینا چاہیے پانی جب چوزہ چھوڑنا پانی بھی چھوڑ دینا اس کو لینوں میں چھوڑ دینا پانی اسی ٹائم ہی چھوڑ دینا پانی ہاں اس کو خوراک دے دیں گے ٹھیک ہو گیا اچھے سر بعد خوراکی ہو رہی ہے تو کونسی اس کو فیڈ جو ہے یا خوراک دیں گے وہ ہی بلاللہ دے رہے ہیں زیرو سیز کیا چل رہا ہے آج کل مطلب بیک کا ریٹ جو ہے یہ تقریباً جو زیرو سیز اس کا ساڑھے تیتیسو روپیے چل رہا ہے ٹھیک ہے پانچ ہزار چوزہ یعنی کہ گولڈن مصری ہو تو وہ کتنی خوراک کے بیک کھا جائے گا یعنی کہ تیار ہونے تاک یا مطلب جتنی د دیر موصلی اس کو رکھتے ہیں کتنی دیر رکھتے ہیں یہ تقریباً تیس سے پینتی دن رکھیں گے ایک ہزار جانور جو نا دس بیک کھائے گا پانچ ہزار جانور پچاس بیک کھائے گا پچاس بیک کھائے گا تیس پینتیس دنوں میں یہ تقریباً اڈائی سے تین سو گرام وزن کرے گا یعنی کہ پینتیس یا چھتیس دن کا ہو گا آجی اس کے بعد اس کو سیل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا زبردست تو یعنی کہ تیس گرام کا آپ لے کے آئے اور جب اس کو سیل کرنا ہے تب یہ ڈائی سو گرام کا اڈائی تین سو گرام ہونا چاہیے زبردست ہو گیا اچھا سر اس کو آپ نے بتایا کہ خوراک ڈالنی ہیں یعنی کہ سٹارٹ میں تو اس کے بعد جو ہے اس کی کوئی حفاظتی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے اور کیسے بک کی جاتی ہے بلکل ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی بلیلرو بار ویکسینے این ڈی آئی بی کرواتی ہیں اس کو یہ نہیں کے ائیک تلatی پانچ میں دین پانچ میں دین ٹھیک ٹھیک اس کے بعد تقریباً دس سے یارہ دن بعد گھم بروکی کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے بعد اور کوئی آپ کی مرضی ہوتا کروالے نہیں کروانی تو ضروری نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک عام طور پہ جو کون کون سی بیمارییں آتی ہیں اور اس کی ویکسینیشن کون کون سی ہوتی ہے بیماری اس میں زیادہ نہیں آتی یہی اینڈی وغیرہ گمبورو وغیرہ اور بخار وغیرہ آتے ہیں تو کتنے کا پانچ ہزار چوزہ آئے گا مارچ دو ہزار اکیس کے حوالے سے بتا دیں گے کتنے کا فارق یہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ کا آئے گا ڈیڑھ لے کا تیس یا تیتیس روپے کا جوزہ آپ نے بتایا جی ڈیڑھ لاکھ کا موٹا سی حساب ڈیڑھ لاکھ کا آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو شیڈ اپنا ہو یا شیڈ کرائے پہ لے کے بھی یہ کام چل سکتا ہے کرائے پہ لے کے چل سکتا ہے آپ نے آتا بالکل بیسٹ ہے زبردست ہو گیا ماشاءاللہ تو کرایا کیا مطلب ہوگا فارق ازامپل لیک فلاک کا ہوگا یا کیا اس کا حساب ہوتا ہے یہ تقریباً کوئی دس سے بارہ ہزار ہوگا ایک ماہ کا کرایا ایک ماہ کا ٹھیک ہے اچھا چلیں فارق ازامپل رنٹ پہ بھی لے کے شروع کر رہے ہیں تو دس بارہ ہزار ایکسٹر لگ جائیں گے بلکل اچھا سر بیگ جو آپ نے بتایا کہ پچاس کھائے گا یہ فیڈ کے تو کتنے کی فیڈ آئے گی یعنی کہ مطلب وہ خرچہ وغیرہ کتنا آئے گا ٹوٹل ویکسین آپ نے اچھی کروانی ہے تو وہ تین ہیں وہ تقریباً پانچ چھے ہزار کی ہوئیں گے اگر دو کروانی ہے تو اس کے پیسے کم ہو جائیں گے اگر ایک کروانی تو اس کے بھی کم ہو جائیں گے یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ ٹوٹلی بندہ کروالے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے چار پانچ ہزار پہ کتیاتن کروانی چاہیے کوئی مسئلہ اگر آج یہ تو بعد میں کبر ہو جائے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا تو خالد بھائی اس کا ٹوٹل جو ہے وہ خرچہ کتنا آئے گا خورا کا میڈیسن کا اور اس کے بعد ویکسینیشن کا چوزہ یعنی کہ اور اس کے بعد شیڈ کا رینٹ وغیرہ دال کے کتنا خرچہ یہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ خرچہ اس کا آئے گا ساڑھے تین لاکھ پانچ ہزار چوزے جی ٹھیک ہو گیا ساڑھے تین لاکھ جس نے لگانا ہے اس کے بعد مین کو اچھن اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس کا جو ہے وہ سیل کہاں یہ چوزہ کرنا ہے جب ریڈی ہو جائے گا یہ جو ایک پر بڑ کے ساپ سے بھی بھکتا ہے ٹھیک ہے اور تول کے ساپ سے بھکتا ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی والے ہمارے پاس ان کے کنٹرکٹ ہے ہاں جی اس سے رابطہ کریں گے وہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر کسی جو نئے آدمی چادر ہے اس کو نہیں بھیج سکتا وہ ہمارے ساں رابطہ کرے اس کا کنٹرکٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے اس کا سیل ہو جائے گا صحیح صحیح ماشاءاللہ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جس بندے نے یہ بزنس کرنا ہے اس کو تھوڑا بہت ہاؤ ناؤ کا اس کا پتہ ہونا چاہیے بالکل پتہ ہونا چاہیے اگر بندے کسی نے سٹارٹ کرنا ہے نیو یا تھوڑا بہت وہ اس میں ایکسپیرنس رکھتا ہے یا وہ مطلب آپ کیا مشورہ دیں گے اس کو تھوڑا سا انفرمیشن ہونی چاہیے اور وہ اگر اس کا جو تیار مال ہے یا کوئی مسئلہ مسائل آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے یا اپنا مال جو آپ کے تھوڑا سیل کروانا چاہتا ہے جی جی تو آیا کہ آپ اپنا جو ہے وہ کونٹیکٹ نمبر یا اس طرح کا کوئی دیں گے تاکہ وہ بندہ آپ سے ہیلپ لے سکے بالکل دیں گے ٹھیک ہے اچھا خالد بھائی آپ مین کو احسن آ گیا کہ تین یا ساڑھے تین لاکھ رویہ جس بندے نے گولڈن مصری پہ خرچہ کرنا ہے جی پھینٹیس چھتیس دن کا اس نے مطلب جوزہ کر کے وہ سیل کرنا ہے تو اس کو جو ہے وہ انکم کتنی آئے گی یہ تقریبا سوا سے ڈیڑھ لاکھ تقریبا سوا لاکھ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ تقریبا آ سکتی ہے مینیمم ایک لاکھ اور زیادہ ڈیڑھ لاکھ بھی جا سکتا ہے ڈیڑھ بالکل جا سکتی ہے زبردست ہو گیا اچھا خالد بھائی یعنی کہ ایک چوزے پہ گولڈن مصری پہ کتنا خرچہ آئے گا پینتیس چھتیس دنوں میں اور وہ کتنے کا ہم سیل کریں گے یہ تقریبا اس کا خرچہ ایک چوزے پہ ستر روپے خرچہ آئے گا اور بیچیں گے اس کو پچانوے کا اور سو کا سو کے اوپر بھی جا سکتا ہے سو میں بھی جا سکتا ہے تو مطلب تیس روپے انکم اس کو آئے گی تو وہ سوا لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ اس کو بچا سکے گا ملکل ٹھیک ہے تو اسی طرح کے ایک یونیک سے اور بہترین یعنی کہ بیزنس آئیڈیا کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ آز روں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ